مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی دانتوں کی صحت مجموعی جسمانی صحت کے لیے ہی بے حد ضروری ہے اگر دانت صحت ماننا ہو تو غزہ صحیح طور پر حضم نہ ہوگی اور نہ ہی جسم تندرست رہے گا دانتوں کے امراض سے بچنے کے لیے مسواق کا استعمال ناگزیر ہے دانتوں کے لیے مسواق ہمیشہ تستیاب رہتی ہے مسواق کے نرم ریشے ہی دانتوں میں مجود جراسیم کا شمادہ دانتوں اور مسوروں کے امراض حتم کرتا ہے احادیث مبارکہ میں بھی دانتوں کی صحت کے لیے مسواق کے استعمال پر زور دیا گیا ہے یہ سنت بھی ہے علماء کے نزدیک اس کا سواب بھی ہے اور فوائد بھی بہت ہیں تقریباً سات سدیوں قبل سے مسواق کا استعمال ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں مسواق کے فوائد موں کی صفائی کا ذریعہ ہے بلگم کا حاتمہ کرتی ہے نگاہ کو تیز کرتی ہے آواز صاف کرتی ہے اور حازمہ بہتر بناتی ہے اب ہم بتائیں گے مسواق کی حصوصیات یہ انٹی ایسپیٹک ہے اور یہ انٹی بائیوٹک بھی ہے بکٹیریا ہتم کرنے کی صلاحیت کسی بھی طریقے کار کے مقابلے میں 20% زیادہ ہوتی ہے مسواق کے ریشے بکٹیریا کو برائے رات چھوے بغیر ہی ہتم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو متعدد بماریوں سے بچاتے ہیں مسواق دانتوں کو کیلشیم اور کالورین فرام کرتی ہے بوک بڑھاتی ہے اور نظام حازمہ کو درست رکھتی ہے موہ سے بوہ ہتم کرتی ہے اور مسوروں کی حفاظت کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں مسواق سے متعلق سنتے مسواق زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو کم از کم تین مرتبہ مسواق کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بگونی چاہیے مسواق کو پکڑنے کے لیے چینگلی مسواق کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا مسواق کے سرے کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواق کے اوپر ہونی چاہیے مسواق دانتوں میں ارازن اور زبان پر طولن کرنی چاہیے دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف کو بھی مسواق سے ساف کرنا چاہیے اس طرح موں کے اوپر اور نیچے کے حصے اور جبڑے وغیرہ میں بھی مسواق کرنی چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ